تحریک انصاف کا ریفرنس خارج آئیشہ گلالائی ایم این اے برقرار الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تین ارکان کا خاتون رکھنے اسیمبلی کے حق میں فیصلہ پنجاب اور بلوچستان کے ارکان کا اختلافی نوٹ آئیشہ گلالائی کے کپتان پر تابر توڑ حملے کہتی ہیں امران نیازی نے ہمیشہ ملک میں انتشار پھلایا سبردستی اداروں پر اپنی مرزی مسلط کرنا چاہتے ہیں نام بگاڑ کر اور گالیاں دے کر آپ کونسا نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کے خلاب درخواست سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کوٹ کا سابق وزیراعظم چیف الیکشن کمیشنر سیکیٹری قانون اور دیگر فریقین کو نوٹس نواز شریف کی ناہلی برقرار رہنے کی صورت میں آئندہ وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے رانہ مشہود کا اعلان کہتے ہیں کرپشن کرنے والوں کو ثبوتوں کی بنیاد پر پکڑا جائے میجیا ٹرائل نہیں ہونے چاہیے امران کان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا سپریم پورٹ میں جہانگیر ترین ناہلی کیس کی سمات وکیل کی دستاویزات پبلک نہ کرنے کی استعدہ ریکارڈ طلب کرنے پر کوئی قدغن نہیں جہانگیر ترین کو بتا دے سمات شفاق اور کھلی عدالت میں ہوگی جن کے سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پیشی احتساب عدالت کا چار نومبر تک جوڈیشل ریمانٹ پر جیل منتقل کرنے کا حکم عدالت کے باہر رینجز اور پولس کی بھاری نفری موجود مریم نواز کا لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بیس کا پھر دورہ کارکنان کی طرف سے پرتپاک استقبال پولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں گجرہ والا سوال اسپتال میں مسیحاؤں کی بے حصی بیمار بچہ تین گھنٹے سے لاج کا منتظر ڈاکٹرز نے ڈرپ لگا کر باہر نکال دیا راولپنڈی میں پنجاب پود ایتھارٹی کا چھاپا گنج منڈی سے گھٹکے کے پانچ لاکھ پیکچ پکڑے گئے پود ایفارٹی رکام کے مطابق گھٹکا دیگر سوبے سے سمگل کیا گیا تھا کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ایک ملزم حلاق دوسرا زخمی مکہ مکرمہ میں کرین حادثے میں جانبہ کفرات کو دیت نہیں ملے گی حادثہ موسم کی وجہ سے پیش آیا کسی بھی شخص کا عمل ثابت نہیں ہوا سعودی عدالت کا فیصلہ اسلام آباد کے نواہی گاؤں کھرپا میں دو افراد پر تشدد چیپ جسٹس آف پاکستان کا از خود نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب اور خیبر پکتوں کو کی پہلی کچھا سرابنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طلبہ سوبیا کا بائزہ چہری بننے کا آزم آمد میں دو اپننت کشکہ جب نوٹسی کی قیمشو ببین یا presents